جرم انجام ایسے کئی واقعات کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے آج کے اس پروگرام میں جس میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کی بھی ٹکیتی مضامت کی ایف آئی آر دینے کی بجائے تین سو چوبیس اور جب اس کا قتل ہو جاتا ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو تین سو دو کی دفعات آزاد کر دی جاتی ہے یہ چھوڑا گینگ ہے کیا کس طرح سے چھوڑا گینگ اپنی وارداتے کرتا ہے اس گینگ میں کتنے اور کس طرح کے لوگ شامل ہیں یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آج کے اس جرم انجام پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تھانہ شادبہ کی حدود میں انتہائی افسوسناک ایک واقعہ پیش آتا ہے پولیس کی جانب سے مقدمہ تو درش کر لیا گیا ہے لیکن مقدمہ کن دفعات کے تحت درش کیا گیا ہے لیکن واقعہ اس کے بالکل مختلف ہے اس مقتول کے والد اور مامو اور دیگر رشتہ داروں سمیت محلے دار بھی ہمارے پاس موجود ہیں سب سے پہلے والد سے بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ان کے بیٹے کو دن دہاڑے بازار میں بے دردی کے ساتھ چھوڑیوں کے وار کر کے کیسے قتل کیا گیا یہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی توسی اہدسو کے تاڑا بیٹا سی اہدسو کے کی واقعہ ہویا اہدسو کے کی واقعہ ہویا ہمارے پیسے خوندے ہیں اچھا جی توسی اے بیٹے جی دیوی پہلے پہلے پیسے خوندے ہیں خاندے ہیں ان کو اگر کر نا دیں دیواز کی اس ڈا نے چھوڑا سا چھوڑا سا проблема وہ انہاں نے وجنگاہ آکھے پورا پھیڑ دیتا ہے سمجھ کیوں جاندرہ ساریاں باہر آگئی ہیں سام سارے ملدے نے تھے انہاں اپنیاں ہی اندر پاہیاں نے انہاں مگر دوڑیاں ہیں لیکن وہ دوڑا آگے نا سکتے ہیں اچھا ایک جوڑوں سے جنہاں نے قتل دی باتات کی تھی چھوڑیاں ماریاں سامی اے ایسا سلاکے دے چھے ساتھے لڑکے نے جنہیں کام کار دینے پلس انہوں سارا پتا ہے جنہوں نے جنہوں نے آئے گے انہوں نے مگر چلی یہ پلس انہوں نے لب رہی ہے اس نے معافی نہیں دے رہی وہ کابو نہیں آ رہے جنہیں مہین چھڑی ماری ہے انہیں نے اوہ موڑا پھڑیا گیا ہے جنہیں نال باواہ پڑیاں سانہوں نے اوہ بھی پڑیا گیا ہے چار ملزم ایسے نے جنہوں نے کابو نہیں آ رہے اچھا تو اسی ایف ای آر جڑی کروائی ہے وہ نامزہ دے تو انہوں کس طرح پتا سی کہ اے لوگ ہی ملزم نے چھوڑیاں ماری ہیں اچھا وہ ایسے علاقے دے ساں ایسے وجہ تو ساں اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں جی مقتول کے مامو سے جو ہمیں اس کیس کے حوالے سے مزید تفصیل دائیں گے اچھا سب تو پہلے میں نے دسو جی تو اٹھا نام کی ہے شداد میں شداد شداد صاحب کی واقعہ ہویا واقعہ ہے پانچہ میں نے آیا ہے کار بات جی میرے گو انہیں کہا وہ میرے اٹھے دے اور اٹھے کھا دے مینے کہا سودا لے ہیں پہ میرے دے وہ سودا لے انگیاں ہیں تو بکواج رہنا اور انہوں نے ملیانے کیتے ہیں انہوں کو موبیل سی بڑھا ٹیچے ٹیچے موبیل سی ٹیچے موبیل سی انہیں نے منگیا ہے کہ انہوں نے کہا میں دے نا تو سی بنو ہے دسو کہ ایک تے اندیہ دشمنی دشمنی کو ہنی سی ٹکیتی سی ٹھیک ہے وہ کی لوگوں نے پیسے کھوندے سی ٹیچے موبیل کھوندے سی اچھا وہ ایسے علاقے دے بھی وہ ایسے علاقے جیتے ہیں اچھا آپ ہم بکواج کیتے ہیں اچھا انہوں نے نکیز دو تے منڈین چھوڑیاں ماری ہیں وہ پانچہ میں نے تنمتلاہ ملی ہیں پانچہیں چھوڑیاں مجی ہیں اسی نصر سے لے ہیں اسی جو بیہنے پہ اندرہ بار سی انہوں نے کہا یار فرانا فرانا منڈا دی جنمی چھوڑیاں ماری ہیں انہوں نے ایک خواہشی اسپیٹل چلے لگن وہاں چھوڑیاں انہوں نے کہا میو اسپیٹل آئی اسی میو اسپیٹل آئی گیاں اسے جاہ دے اگر کھنڈا ہے اگر کھنڈا ہے اگر کھنڈا ہے اسے رہے انہوں نے کہا ٹیسٹ کر آئے ہو سی جو پریشن کرنا دی اور ہی دیتھ ہوگی پھر پلس آئیے پلس موقع سے اسے ہمیو اسپیٹل آئیے انہوں نے کہا سی دالے لال چالنے ہیں جنہیں پھر اسی کیمرے کر آئے جتے ہیں بزار کیمرے لگے ہوئے بزار کیمرے کر آئے تحصیل ان ویڈیو اکتی ہے ایک منڈا سی صبح ٹیمہ سو فریا پرے بزار جو جنہیں باوہ فرییاں تھی انہیں دسیاں فرانے چھوڑیاں ماری ہیں پھر ایک منڈا فرییاں جاہزیں میرا خانویں انہیں جاہزیں شریرے نال پورسنا کے ہیں اسوں منڈلے ہیں انہوں سے میں پچھے ہیں تو داسا چھوڑی تو ماری ہیں انہوں نے کہا میں ماری ہیں میں کر دو ماری کی وجہ کیسے اے توری جہان نہیں لی میں بس پتہ لگا میں کوئی گلتی ہوگی گلتی کری میں کہو گی تو چھوڑیاں مارتے ہیں گلتی دے کن ہوگی تو مبہر کھوڑنا سی تو اٹھوڑی پھر خواستان اے کام دیاں گلتی اچھا اے دسو کہ جیڑی ایفی یا درج ہوئی ہے او تے ہوئی سادہ تین سو چووی دی اور او دے چلکھیا ہے کہ او دے سیگل دے دو سن دو سن نہیں سی دو سن اندین دو سن ایک کام نہیں کرنا سی جیڑے دو سن اندین وہ ایٹی جلدی کام نہیں کردے اے جیڑے کھوڑ مون اندین کے ایٹی ہیں کردے اے کام کا لہا دے اپنا چلین دے تے پولیس نے ڈکیتی دی دفعات کیوں نہیں لائی آن بیچ او دے پولیس کیوں پتا ہمیں لانے چیئے دی ٹھیک ہے اوڑے انہ نے جو مکوہ پولیسوں تسنا دی انہ نے وہ مکوہ لیہنا دی نہیں لیکن اے اے داثرے نے کہ او دے دو سن نہیں سن اوڑے چاہ فی آرچ تکے ہے کہ اوڑے مقتول دے دو سن ایمائی کریب کرنا درہ کبیس نے اپنس کلوڑا ہاں غلط ہو گیا ہے اوڑ کوئی دوست دوستی جان نہیں لیندہ اچھی تانبلا آنڈا ہے ہی مقصد ہے کہ ساتھا ہنساک کرو چل کے دا گے ٹھانے میں دو سو پائیے نے دوست دوست کونی جانو دوست دکان ہاتھ دنے لوگاں پہے کون دے رہے ہیں سارے لوگاں پہے کون دے سارے لیکن پتا ہے پہہے کون دے بڑے ہاں چھوڑا گیاں گے سارے لیکن اچھا وہ ایسے لاکھے دے بھی؟ ایسے لاکھے دے بھی؟ ایسے لاکھے دے تو لوگا نے ایف آئی آر کروائی؟ اچھا ٹھیک ہے اس کیس میں سب سے اہم چیز یہ سامنے آئی ہے کہ یہ صرف قتل کی وارداد نہیں ہے بلکہ ڈکیتی مضامت پر قتل کیا گیا اور اس میں معمول پولیس کی جانب سے ڈکیتی کی وارداد کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور جو ایف آئی آر کا مدن ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ مقتول کے جو ملزمان ہیں وہ دوست تھے گھر والے مامو بھی اور والد بھی مقتول کے یہ بتا رہے ہیں کہ نہ تو وہ دوست تھے اور نہ ہی اس کو وہ جانتا تھا لیکن وہ رہنے والے ملزمان کسی علاقے کے ہیں اور چینہ جھپٹی جو ڈکیتی کی وارداد چند روپے تھے اور ایک موبائل فون تھا اس کو چھیلنے کی کوشش کی تھی اب دیگر رشتہ دار بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ وارداد آخر ہوئی کیوں اچھا جی آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ مینٹی سی کسی دا دل دلنگ یوں نے دہایا اڈک نیگ بچہ سی کسی انہوں نے کتلیف نہیں دیتی وہ اپنا کاربار پورا کرتا تھی اپنے ماں پی انہوں نے آک دیندہ سی مینٹ کر کے تھی ایک سوڈا لیا ہے نا اگو ہے چار پنج نے چھے جنے آئے نے انہوں نے پیسے کھوئے تھی موبائل کھویا ہے جاندیوری اینوں چھوڑا مار گئے نے تھی ایری آندرہ باہر لکھنا ہی آئے اُتھے موکے دے ایرے کو چانم ملن والے سی میرے پنے میں دے انہوں نے چکے اور سفتہ لیا گئے نے ادھر نوہا شریف مرکے اور انہوں نے کہ یہ ساٹھانی کام ہے مو سفتہ لیا ہے مو سفتہ لیا گئے نے تھی پھر ہوتھے چونکی چونہ نے ٹیلی فون کی تا پلس والے انہوں ایسے چو صاحب آئے نے انہوں نے ساتھ دیتا ساٹھا انہوں نے خود گئے نے کس طرح دا ساتھ دیتا کہ ایف آئی آری درج کیتی غلط ہے انہوں نے مجرم انہوں نے کہا جی آؤ ساٹھنال تو رو جتے تا تسی لبو جتے کار نے تسی فوراں سا نوہے فون نمبر انہوں نے دیتا فون نمبر کی تا جی سارے ایف لانے کہا رہے وہ نال خود جا گئے انہوں نے پوچھ کچھ کی تی اولے موقع تے نہیں پھرے گی پھر اے رئی والدہ نے اپنی احتیدے کرو ٹانہ ٹونو پھروایا جا کے ٹھیک ہے اچھا ہے دسو کہ جسنا تو اڈے پائی نے تے والد نے بھی کہا کہ وہ دوست نہیں سانتے تسی کہہ رہا کہ پولیس نے تعمل کیتا ایف آئی آری غلط دیتی پولیس نے ایسے تعمل کیتا انہوں نے مجرم انہوں نے کہا جی تسی مجرم اندر کار ہوئے گا انہوں نے کارا کرانا نہیں پتا اسی چند لوگانوں پتا اسی جرے ساٹھنال کے انہوں نے کہا فلانے کار نے اے کار نے پھر پولیس نو تسی بلایا جی اے کار ہے ٹھیک ہے اچھا دسو کہ ایس تو پہلے بھی ایسران دی بارداتا ہو چکی ہیں وہ بڑیاں ہو چکی ہیں بڑا کچھ کوئی ہے پھردی دی انہوں نے پھردی کوئی نہیں نا چھار دن نے ایڈے چھوڑے پھڑے انہوں نے نشے پانی کیتے انہوں نے ٹھیک ہے وہ اسے کو پھردی پھردی پھر لوگ بھی ڈار دے نا ایک مولد آ رہا ہے جی ان سے بھی بات کرتے ہیں کسی کھڑے ہو رہا تھے ہاں جی تائیں جی آپ اس علاقے کے رہنے کیا نام ہے آپ کا؟ عمران علی عمران صاحب بتائیں کہ کیا اسی طرح سے لوگ روزے جاتے ہیں یہ بچے کو جس گھنگ نے مارا وہ تو اکثر چینہ جبتی لگی رہتے ہیں اور لوگ بھی ڈڑ کے مارے ان کے بارے میں کوئی کمپلین نہیں کرتا کہ ہمارے پیچھے رہا پڑے ہیں بس ہر ان کو ہاتھ میں اتنے نے چھوڑے ہیں پولس والے بھی جب ہونڈے والے نکلے ہیں ان کو مو دے کے پیچھے کار لاتے ہیں کہ ان کے پیچھے کسی نہیں آنا یہ کوئی منشاعت کے آتی ہیں؟ ہاں جی منشاعت کے آتی ہیں کتنے لوگوں کا گھنگ ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے وہ پانچ چار لوگ تو ہوں گے نا پانچ چار لوگ تو ہوں گے نا پانچ چھے لوگ جس کو مرزی دن دہاڑے نکتے ہیں ڈڑتے مارے لوگ کمپلین بھی نہیں کرتے سارا کہ پولس کے بعد بھی جائیں گے پولس نے کیا کرنا پولس نے چھوڑ دینا ہاں بتائیں جی نام اس کے ان کا سب سے بڑا کہیں گے ساد نیمہ اسے کہتے ہیں ساد نیمہ جو یہ سارے کام کراتا ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک بالو سکی ہے اِدھر وہ کام کرا رہا ہے اس علاقے میں اس کے بعد ایک بلی ہے اسے بلیاں کہتے ہیں وہ اتنے سے کھنجر لے کے نا دو سو چارجر آدھو لے کے ٹھیک ہے؟ ایک وہ گنڈا جس نے چھوڑی ماری ہے اس کو اس آنازی کہنے میں پتھا 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 میں شروع ہے اسے پتھا تیار کیتا ہے اے جیزی مرضی پتھا ہے اے چار پانچی بنیادا کہیں گے اندروں پڑیا جاوے پوڑا نہیں بچے بانچے جانا اتی ہے اچھا نہیں بچے پولس انصاف کر رہی ہے؟ ہاں پولس انصاف کر رہی ہے ٹوڑی ہے ساٹھے نار لیکن پولس جو ہونا کھوانگے وہ کرے گی جدو نہیں کرے گی پھر اسی پولس انصاف خلاف ہوئی جانگے یہ تاکہ پولس انصاف نہیں ٹھیک ہے یہ تھے جی رشتے دار قریبی اور محلے دار انہوں نے بھی بتایا شاد باغ کا علاقہ ہے جہاں پر چھوڑا گینگ ایک مشہور ہے جو ڈکیتی کی شینہ جپٹی کی واردات کرتا ہے جن کے پاس بڑی بڑی چھوڑیاں اور دیگر اس طرح کے انسان کو نقصان بچانے والے ہتھیار ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے اہلِ علاقہ کی جانب سے اور لوائکین کی جانب سے یہاں پر اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں لیکن پولس نہ جانے کس خوف میں مبتلا ہوتی ہے کہ ایسے ملزمان کو نہیں پکڑتی اگر ان کو پہلے پکڑا جاتا پہلے گرفتار کیا جاتا تو شاید اس نوجوان کی جان نہ جانے دوسرا وہ میرا برادر ان لا بھی تھا ٹھیک ہے کیلی کیلی انہوں کی سسٹر ہے وہ میرا برادر ان لا بھی تھا لہٰذا میں اس لئے مدعی بناؤں کہ ہاں میں دوسرے تیسرے پر جو ان سے ہیں نا اتنا باہنی تھا کیونکہ جس کے پاس وہ جمع پلو جس کے ساتھ رہتا ہو نا وہ اس کا دکھ بہتر سمجھتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ جو پہلے ایف آئی آر درج ہوتی ہے تین سو چوبیس کی جی جی تین سو چوبیس ہوتا ہے کسی کو زخمی کرنا اور ارادہ قتل ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ ایف آئی آر میں ہی انہوں نے لکھا ہے جو مطن ہے ایف آئی آر کا کہ وہ دوست تھے تو یہ ایف آئی آر جب درج ہوئی تو آپ سے سائن یا تھم امپریشن ہم گھتا نہیں کروا ہے تین سو چوبیس تو تب ہوئی نا جب ہمارا یہ جون سا فوت ہو گیا میرا برادر انلا سیگل تب یہ ہوش میں تھا یہ ہو اسپیٹل ڈوکٹر کہہ رہتی اس کا پریڈ کریں گے اس کو سائٹ سے کوئی پکھانے والا بیگ لگائیں گے مستقبل تو اس کا حراب ہو گیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی اس کی فلانی وین ڈیٹ ہے فلانی وین ڈیٹ ہے ہم اس کا پریڈ کرتے ہیں سیگل مقتول جو ہے اس کے مقدمے کے مدعی وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس واقعے کے گواب بھی ہیں جنہوں نے ملزمان کو گرفتار بھی کروایا وہ بھی تایا ہے مقتول کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے ہم جو مقدمے کے مدعی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پولیس نے جو ایف آئی آر دی پولیس نے جو مقدمہ درج کیا وہ تو ان دفعات کے تحت نہیں ہے جو واقعہ پیش آیا تھا بھائی آپ اپنا نام بتائیں اور بتائیں کیا ہوا سر میرا نام محمد رمضان ہے پولیس والوں نے موقعی کاروائی کی نظامت کے مطابق ہم سے جو پوچھا کیونکہ ہم اس ٹائم ٹینشن میں تھے ہمارا لڑکا ہوا اسپیٹل میں پرا ہمارے ذہن میں جو جو آیا جو جو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہ ساتھ تھا یہ ساتھ تھا ہم نے ان کا نام لیا اب وہ دو جن کا نام لیا ہے وہ دو پکڑے گئے ہیں لیکن لوگوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس سے موبائل چھین رہے تھے اس سے پیسے چھین رہے تھے موقع کی نظامت پہ پولیس ادھر بھی گئی ہے انہوں نے ادھر دکانداروں سے بھی پوچھا کہ یار یہ کیا وقوع ہو ہے دکانداروں نے بھی یہی بتایا ہے کہ اس سے پیسے کھینچ رہے تھے موبائل کھینچ رہے تھے پیچھے سے ایک لڑکا ہے اس نے بازو پک رہے ہیں اس کے دوسرے نے آگے سے کھنجر مارا اچھا چلے اگر پیسے ہی چھین رہے تھے موبائل ہی چھین رہے تھے تو نہ دینے پہ موبائل اور پیسے نہ دینے پہ اس کو جھڑیاں ماری سر اس کے جون سے مالی علاقہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھے جس کی والدہ کے گھر کا یہ تم سودا لے گا اس کے پیسے کو چھین کے لے جی اس کے گھر میں پیاس پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرے گا وہ تو اس کے ساتھ فائٹ کرے گا کہ یار یہ میرے گھر کے پیسے میں کیسے دوں اس نے پیسے کی چھینے موبائل چھینے اس نے ان کے ساتھ تھوڑی سی فائٹ کی کہ یار یہ میرے گھر کے پیسے ایسا نہ کرو ہم نے کھانا شانا کھانا ہوتا ہے اتنی دیر میں پیچھے سے ایک لڑکا ہے اس نے کہا نہیں دیتا تو اس کو مار دے اتنی دیر میں اس کے وہ نیمہ لڑکا ہے وقوع ہے جونس ہے لڑکے پکرے گئے ہیں شادباہ کٹھانے میں انہوں نے بتایا کہ مارا بوس ہے نیمہ نیمے کے کہنے پہ میں نے اس کو چھوڑی ماری ہے ٹھیک ہے خنجر مارا ہے اب جونس ہے مین جس نے لڑکے نے خنجر مارا وہ تو پکرا گیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم اس کی کاروائی کہہ رہے ہیں کہ آگے کوئی کاروائی چلے کوئی نیمہ لڑکا ہے تین چار لڑکے ہیں وہ بھی پکرے جائیں ساتھ جن جن تو مامونزبان کے نام پتا ہے آپ نے نہیں دو تین جنوں کے ہمیں نام کا پتا ہے پتھا لڑکا ہے ایک پتھا اس کا نیک نیم ہے کہتے ہیں اس کا صحیح نام پتا نہیں کیا ہے ایک پتھا لڑکا ہے ایک نیمہ لڑکا ہے ایک بلیاں لڑکا ہے ایک اس کے ساتھ چوتھا لڑکا یہ جونسا نینی ہے فی آر میں جس کا نام ہے یہ جاتا جاتا لالچ میں انہوں نے کہا کہ اس کے بازو پکڑ اس نے بھی پیچھے سے اس کی بازو پکڑی ہے اتنی دیر میں انہوں نے اپنا کام لگا دیا ٹھیک ہے لہذا ہماری گزارش ہے کہ ہمارے لڑکے کو انصاف دیا جائے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کل کو کئی ماہوں کے بچے جاتے ہیں بھائی یہ چھوڑییں وغیرہ یہ کھنجر وغیرہ پکڑنا تو نجائز کام ہے ویسے بھی بلکل ٹھیک ہے ایک جان چلی گئی ہے مارا لڑکا چلا گیا ہمیں اس کا دکھ ہے افسوس ہے پر آگے سے جو ان سے باقی کے بچوں ہیں ہم کہتے ہیں ان کا بھی انصاف کوئی مصطبیل نہ حراب ہو پولیس کیا کہتی ہے آپ پولیس والے تو ہم جب بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دو لڑکے پکڑے ہوئے ہیں ان کی ایف ای آر کاٹی ہوئے ہیں ایف ای آر میں نے لیازہ آپ کو دیئی ہے وہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ مجرم کے دوست ہیں پر وہ دوست نہیں ہیں ہم لائف کہہ رہے ہیں کہ وہ دوست نہیں ہے کیونکہ دوست تو دوست کی جان نہیں لیتا ہے تو لہٰذا ہم انصاف چاہیے ان کے والدہ ہیں یہ والی صاحب ہیں والدہ اندر ہیں وہ بہت ہی نا مالی حلات ان کے ٹھیک وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اشتہ دار ان کے کافی شرونگ ہے پر کسی نے ان کے ساتھ تعاون وغیرہ نہیں کیا کوئی کہتا ہے کہ یار ہماری رٹھانے کی لوہر ہے ہم چلتے ہیں کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی جو ان سے ہے نا عزیز جو ان سے سہب حصی ہے تھا کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں چلا اچھا آپ مقدمے کے مدعی ہیں جو مقتور تھا سیگل آپ کی اس کے ساتھ کیا رشتہ رہی ہے سر وہ ایک تو میری پپو کا بیٹا ٹھیک ہے ہنی رشتہ میرا دوسرا وہ میرا برادر انلاہ بھی تھا ٹھیک ہے کیلی کیلی انہوں کی سیسٹر ہے وہ میرا برادر انلاہ بھی تھا لہذا میں اس لئے مدعی بناؤں کیونکہ ہاں میں دوسرے تیسرے پر جو ان سے ہیں نا اتنا باہر نہیں تھا کیونکہ جس کے پاس وہ جمع پلہ ہو جس کے ساتھ رہتا ہونا وہ اس کا دکھ بہتر سمجھتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ جو پہلے ایف ای آر درج ہوتی ہے تین سو چوبیس کی جی جی تین سو چوبیس ہوتا ہے کسی کو زخمی کرنا زخمی کرنا اور ارادہ قتل ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ ایف ای آر میں ہی انہوں نے لکھا ہے جو مطن ہے ایف ای آر کا کہ وہ دوست تھے تو یہ ایف ای آر جب درج ہوئی تو آپ سے سائن یا تھم امپریشن سر یہ تین سو چوبیس تو تب ہوئی نا جب ہمارا یہ جون سا فوت ہو گیا میرا برادر انلا سیگل تب یہ ہوش میں تھا یہ ہو اسپیٹل ڈوکٹر کہہ رہتی اس کا پریڈ کریں گے اس کو سائٹ سے کوئی پکھانے والا بیگ لگائیں گے مستقبل تو اس کا حراب ہو گیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی اس کے ہی فلانی وینڈڈ ہے فلانی وینڈڈ ہے ہم اس کا پریڈ کرتے ہیں انہوں نے جب وہ جب پریڈ کرنا تھا اس سے پہلے بھی کچھ پیپر میں میرے سے سائن کروایا انہوں نے کہ اس کو کچھ ہو جیتا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب اس کی سوٹریشن ایسی تھی آندرے وغیرہ اس کے اندر پریڈ کا سارا کچھ باہر برا ہوا تھا تو ہمیں جو اچھا لگا ہم نے ڈوکٹر کو کہا جیسے آپ بہتر سمیتے ہیں آپ اس کا پریڈ کریں جب انہوں نے پریڈ کیا تو تب وہ اس کی سانسے چل رہی تھی پریڈ سے پہلے ٹھیک ہے تب ہم نے ون فائی پہ کال کی تب ہمارے پار پولیس آئی انہوں نے تب ہی ایف آئی آر تین سو چوبیس کی لکھے ٹھیک ہے دو یا تین گھنڈے بعد اس کا پریڈ تھا تین گھنڈے کے بعد جب وہ اے ایس ای وہاں سے چلا گیا ہے جس نے درخواہ لکھی جب وہ چلا گیا تب ہمیں انہوں نے پریڈ کر کے انہوں نے کہا جی اس سے نا ہم سرجیکل ٹاور میں شفٹ کر رہے ہیں وینڈی لیٹر پہ ہم وینڈی لیٹر پہ لے کے گئے ہیں پر وہ جو ان سے اس کی پلز تھی نا دل کی درکن وہ بند ہو گئی ہوں تھی وینڈی لیٹر پہ بھی نہیں تھی شو ہو رہی ٹھیک ہے ڈوکٹر نے کہا جی اس کی درد ہو گیا ہے اب آپ پولیس کو نئے سیرے سے بلا ہو ٹھیک ہے ہم نے پھر وہاں پہ وان فائب کی کال کی ہم نے کہا سار وہ پہلے زخمی تھا اب ہمارا وہ جونسا آیا میرا دوست بھائی وہ اب ہو گیا فوت تو آپ ادھر آئیں انہوں نے ایف آئی آر درجہ کی ہوئی تھی تین سو چوبیس کی جب انہوں نے ہم سے دیت بوڈی لی نا دیت ہانی کے لی انہوں نے کہا اس کا پوست مارٹم ہوگا پوست مارٹم کے دوران انہوں نے پھر ایف آئی آر کے آگے پینسل کے ساتھ لکھ دیا تین سو چوبیس ٹھیک ہے لیکن وقوع انہوں نے ٹھیک نہیں لکھا یقیناً ابھی آپ کے پاس ہے کہ آپ تطیمہ بیان میں یہ سارا واقعہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈکیتی تھی اور ڈکیتی کے دوران جو ہے اس مضامت پر اس کو قتل کیا گیا ہے کیونکہ مرنے والے کی جو مارنے والے ہیں اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں تھی سر کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے دشمنی ہو تو آپ کو پتہ دشمنی میں ہر کوئی اپنی سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ رکھتا ہے پاس اگر ہمارے لڑکے کی کوئی دشمنی ہو تو وہ ہمیں تلا دے گئی یار اسی یہ فلانہ بندہ میرے ساتھ ایسے ہے فلانہ ایسے اس نے تو ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا دلکل ٹھیک ہے کام کرنے والے لڑکے کی کیا دشمنی ہوگی دائرہ میند مزدوری کرتا تھا دشمنی تو اس بندے کی ہوتی ہے جس کے رکارڈ ہوں اس کے ٹھانے میں ایک قسم کا رکارڈ نہیں ہے ایک قسم کی ایف آئی آر نہیں ہے لیکنہ میند مزدوری کر کے وہ اپنے والدین کا ماں باپ کا سہارہ بناؤدہ آپ یہ مقتول کے تائے ہیں جی ان سے پوچھتے ہیں اچھا جی آپ بتائیں کہ ملزم تسی کس طرح پڑھوائے کتوں پڑھوائے میں یہاں کی نام ہے تو آڑا میرا نام محمد خالد میرا نام ہے ٹھیک ہے میں نے فون کیتا میرے اب میرا پانجا میں نے فون کیتا کہ تھانے ہو فون آرہے ہیں ٹھیک ہے تھانے ہو فون آرہے ہیں کہ کہ مجرم دا پتا لگ گیا ہے مجرم نے جانا ہے تو اسے چھتی ٹھانے یا ہو اسے یہ تھو جلدی نہ ٹھانے گیا گڑی کھڑی سی انہوں نے سانوں گڑی جب آیا ٹھانا ٹھانا لی سہر پہ لے گے نے وہ درے ایک پینڈے گا سی گاؤں گا سی وہ لینہ کراس کی ہیں ہم نے وہ لینہ کراس کر کے پھر ایک گار تھا انہوں نے ایک اورت سی وہ داستری سی کہ آپ اپر چلے جائیں اوپر بیٹھا آئے اسے ناس کے پوڑیاں اکتے چڑے ہاں تے منجیدیں بیٹھا سی ہم جان دے ہاں پھار لیا جکڑ مکڑ کے انہوں نے جو آسکڑی لاگ گئی ہے انہوں نے سمجھ لاگی سی کہ میں نو اپر پولیس نے پھار لیا ٹھیک ہے انہیں مزمت کرن دی کوشش کیتی تھی ٹھانے دار نے کہا تو بندہ بان جا ہون تو رسٹے پھر انہیں اپنا ٹلاہ پاہ لیا پھر انہوں نے ٹھانے دار نے کہ خان بھی اصل تم غال داس کہ توں اٹھے کنے چھوڑی مارے انہیں کہا چھوڑی میں ہمارے ٹھانے دار در سامنے بیان دیتا ہے کہ چھوڑی میں ہماری ہمارے ہی خنجر نہیں خنجر سی میں مارے ہی لیکن پھر ایسی 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 چگر جاگے دخایا ہے کہ اے بندہ ہسی پھڑ کے لئے ہندہ ہے ایسی نال میں انہیں میرا سنسونوں انہوں نے بیان دیتا ہے کہ انہوں نے کہا تو مارے ہیں انہوں نے کہا جی میں مارے ہیں انہوں نے انہوں نے نوٹسوں سے بھی نہیں کیتا ہے کہ میں ہی کہتا ہوں ٹھیک ہوگے اللہ بہتر کرے گا اور ٹھیک ہے جی یہ آپ نے بات سنی مقدمے کا جو مدعی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے کس طرح سے یہ واقعہ ہوا کیا وہ ہوا ہوا ساری تفصیل ہیں انہوں نے آپ کو بتائی اب ہم اس ماہ سے بات کرتے ہیں جس نے اس کو گھر کا سودہ صرف لینے کے لیے بازار بھیجا پیسے دیئے کہ وہ گھر کے لیے وہ سمان لے کر آئے اور کس طرح سے اس کو قتل کیا اور اس ماہ کو کیسے اطلاع ملی یا اب ان کی زبانی جانے کی کام کردہ سی بیٹا بیگ بستے آندھا بیگ بستے آندھا بیگ بستے آندھا کام کردہ کنے پیسے بھیلے دے کمال آندھا سی تانہ ٹھانہ زار پیاں کمال آندھا سی اچھا تو ادھے نظام کاردہ ادھے پیسے آندھا چلدہ سی وہ جاڑا دا لیسنگی جاتا میرے ساتھ ہی دا کام پر آپ بھی دونوں بھائی ایک ہی کام کرتے ہو بیگ بسنوں کے تین کرتے ہیں ایک سب سے چھوٹا ہے میں اور یہ جو بھی فوت ہوئے ہیں تینوں ہم کٹھے ہی جاتے ہیں کام پر اور میں جہاں چھوڑ دیا تھا بھی شادی کا پاہ میں نے نکیا اچھا تو اس لئے وہ جاتا تھا وہ ادھے دوائر کھانا کھانے بانا بجے آتا تھا گھنٹا چھوٹی ہوتی ہے ٹھوٹی گی وہ آسید کھان ہے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں تو وہاں سے وہ کھانا لینے آنے 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 مکتور کی والدہ اور بھائی وہ ہیں اور خالہ بھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانے گے کہ کیسے جو ہے وہ نوجوان گھر سے گیا کیا خریدنے گیا تھا کتنے پیسے ماں سے لے کے گیا تھا یہ جانتے ہیں ماں جی بڑا افسوس ہویا بڑا دکھ ہویا کی لین ورس ایک پر جیسی بازار کام تھی گیا اسے کام تو ہے صرف لین گیا نال سودہ کے لائے ہزار پی گیا لے کے گیا نال میرا ہاں جی نال میرا موبائل ٹیچ لیا کے گیا اسے اچھا وہ موبائل دی کنی کا قیمت سی قیمتی سی موبائل یا یہ کو تین پینتی تیس پینتیز ہزار کار ٹھیک ہے وہ تو اڈے کلوں لے کے گیا ہاں جی کیونکہ اتھے ان دے کلوں موبائل چین رہے سن تو ایس وجہ تو دے نہیں ریا ہاں جی ہاں جی اس طرح ہی اچھا پھر تسی انہوں ایک ہزار پیا دیتا صرف لین وہاں سے پیجا ہاں جی صرف لین گیا نال میں کے ہانڈی لگی ہیں اچھا اور اس طرح لڑکی آنے انہوں نے کہا کتنا ڈا بیٹا بار قتل ہو گیا انہوں نے بڑی ظالم طرح چھوڑیاں مانیا سے ہاں آندریں ہی ہی کار دیتا ہوں تڑے کنے بچے ہیں میں نے ماشا اللہ چھ بیٹے سن چھ بیٹے سن دو بڑے فوت ہو گئے نے تین فوت ہو گئے نے اب یہ تیسرا فوت ہوا ہے اچھا تے کسا سی بیٹا ماشا اللہ بہت اچھا سی اور ازری کار دنزام چا لڑیا سے میاں میلا دل دا مریض ہے ہنم کہ ہم کار نہیں کر دے اس انہوں نے کام دیتا کار دے چلدے نو میں نے اگر مریمی فوت ہو ہی نو اپنی امیدے کار بیٹھے آؤہ سکر آیا نی دے ساکھے ہنبٹھا ہے چی chase ہمیار کار دے چل دے چیس اڈ چل شخصت بهای؟ ہنی کام کر دے اسی بیٹا کوش szوڑیاں بیگ بستے ہندہ کام کام کر دے تانہ ٹھانہ ہزار پیا کمال لندہ ست تو ادھے کار نظام کاردہ ادھے پیسے آنا چلدہ ست اچھا بھائی تو کسی دست ہو تو کسی چھوٹے بھائی ہو مائک قریب کرو بڑا بڑا بھائی ست بڑا تھا آپ سے تو یہ بتائیں کہ کیا ہوا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اس کا پہلے بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہاں سے میرے سوادھی جاتا تھا میرے بھی شادی کو قریبا قریبا میری شادی کو قریبا دو ڈائمی ہی نہیں ہو چلے کس کی شادی ہو آپ کی شادی کو تو میں اس لئے کامپنی بھی جاڑا تھا اچھا تو وہ جاڑا تھا لیسے کہ جاتا میرے ساتھ ہی تھا کامپن آپ بھی دونوں بھائی ایک ہی کام کرتے ہو بینگ بسنوں کے تین کٹتے ہیں ایک سب سے چھوٹا ہے میں اور یہ جو بھی فوت ہوا ہے تینوں ہم کٹھے ہی جاتے تھے کامپر اور میں جانا چھوڑ دیا تھا شادی کے پاس میں نہیں نکیا اچھا تو اس لئے وہ جاتا تھا وہ ادھڑا ہے دوائر کو کھانا کھانے بانا بجے آتا تھا گھنٹا چھوٹی ہوتی ہے ٹھوٹی کی یہ سپاسی دکان ہے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے پاس کھانا لینے آئے تو ماں مالکہ جاگر کو سبجی لے آ پسر آپ پکلا آئیتے ہیں سویا ہوا تھا اتنی دیر میں وہ جاتے ہیں پندرہ بیس منٹ بزڑتے ہیں لڑکے آتے ہیں دو تین باغے باغے گئے رہا کہتے ہیں ایسے ایسے آپ کے بیٹے کو کسی نے لڑکوں نے چھوڑی یہ مانی ہے تو اس نے اندرے بھائی رہا اچھا وہ لوگ کون ہے کس طرح آپ کو پتا چلا کہ وہی لوگ ہیں جن کے نام آپ نے ایف ای آر میں لکھو ہیں وہ تو جنہوں نے ایسے 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 یہ لڑکا تھا وہ ایسے ایسے ہم نے پکڑا تھا سب سے پہلے اچھا وہ ایسے اس نے بتایا اس نے کہا ایسے ایسے یہ لڑکا میں جانتا ہوں ایک لڑکے کو وہ ایسے پاس ہی دیتا اس کا ہم نے گھر دیکھا اور پھر اسے گھر سے ہم نے پکڑا پھر ایسے پولیس کے والے کیا صبح قریبا سات آٹھ بہتے پولیس آئی پھر اسے پکڑوایا تو اس نے آگے بھی بتایا تو ایک لڑکا ہو رہا میں نے نہیں ماری میں نے اسے پکڑا تھا تو یہ نشا وشا کرتے تھے نششات کے عادی ہیں اچھا تو یہ ساتھ لوگوں سے پیسے چیدتے ہیں ان کا ایک بہت سہادہ جس کا نیمہ ہے یہ ان کو صاحبوں کو صالح کر جاتا ہے گینک اٹھا کرتے ہیں یہ پیشلی کلی میں بچے چھوٹے سے بچے کا کان انہوں نے تارا ہے کان ہی تار دیا ہے کام بچے کا ایک بچے کا یہ پیشلی کلی پہلے ایک لڑکے کے انہوں نے بچے کو کان پر چھوڑیے ماریے اس کا کان ہی آدھا کھول گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پورا چھوڑی وانٹ گینگ بنا ہوئے لڑکوں سے بچوں سے دیکھتے ہیں ہم بیل ہوگا چار پانچ چھے چھے جتنے کمتے ہیں کوئی تک پانچ پانچ ادھر پانچ ادھر ایسے کرتے کرتے ہیں جس سے کچھ چیز دیکھتے ہیں کیلہ ہے اسے کھونے کی کوشی کرتے ہیں اگر نہیں دیتے چھوڑیے مار کرتے ہیں یہ پیشلی کلی میں بھی ایسی واقع ہوئے ایسی ہی ہوئے ٹھیک ہے اب یہاں بے جی سیگل کی خالہ بھی ہے وہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں اپنے بہن کے بیٹے کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ میں یہی کہنا چاہتی ہوں میرا اپنے وہاں بڑا ہی چنگا سی بہت اچھا تھی میں نے اپنے وہاں باہر گیا کام تو آیا چنگا پلا روٹی کھانایا روٹی کھا کے تو مہاں نے کہا جا 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 کے پتہ ایسی ہارپیاں پارے باروں صرف لے کیا صرف لے گیا صرف لے گیا وہ کہندہ ماما پہلے کہندہ میں نے جانا مہاں کہندہ بیٹا میں مشین لانی جا چلا جا پہ تاثر ہوا لے گیا چار جنرین ہی سی جے انہیں نے نیہے پیسے کھوندی کوشی کیتی ہے نال مو بیل اونی سے شردہ بیا جنرین ایک چھوڑیاں ماریاں اور ایک اُستاہاں سی انہیں کہے دویں جنرین ہاں بھو اور دو جنرین ہاں بھو اور دو جنرین ہاں بھو بھو دو دو بھو بھو اور پیٹریز چھوڑی ماریاں اور نالی ہاں اندرہ بار مکلائیں موسیقی موسیقی ہم نے آپ کو اس پروگرام میں دکھایا کہ شادبہ کے علاقے میں جو چھوڑا گینگ متحرک ہے اس کی وارداتیں اور طریقہ واردات اس کا کیا ہے اور پولیس کس طرح کے اقدامات کر چکی ہے پولیس اپنے اقدامات پر پردہ ڈالنے کے لیے کس طرح کی دفعات کے تحت مقدمہ درش کرتی ہے ایک نوجوان اپنی ماں کا موبائل بچانے کے لیے ان چھوڑا گینگ کے افراد سے قتل ہو جاتا ہے ڈکیتی کی واردات کو نقام بنانے کی کوشش میں مضامت کرتا ہے لیکن پولیس پھر بھی ڈکیتی مضامت کی دفعات کے تحت مقدمہ درش نہیں کرتی لوائکین نے کیا کہا یہ سب کچھ ہم نے آپ کو دکھایا آج کے اس پروگرام میں ڈکیتی کی واردات کو بھی ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درم جاید ہم نے آپ کو دکھایا ہے ڈکیتی کی واردات کھر کچھ ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درگیقی